گرووار کو تری نداد میں دکشن افریقہ اور افغانستان کے بیٹ چھیلے گئے تی ٹونٹی ورلڈ کپ کے سیمی فائنل مقابلے میں پروٹیاز ٹیم نے افغانی ٹیم کو نو فکٹ سے ہرا دیا پہلے بلے بازی کرتے ہوئے افغانی ٹیم صرف چھپن نن پر سمٹ گئی جس کے جواب میں افریقی ٹیم نے صرف ایک فکٹ کے نقصان پر آٹھ درچمنا پانچ آور میں اس معمولی سیلکشہ کو حاصل کر لیا اس کے ساتھ ہی ساؤتھ افریقہ کی ٹیم نے اتھیاس میں پہلی بات ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کے فائنل میں پرویش کر لیا ہے حالانکہ کرکٹ کے گلیاروں میں افریقی ٹیم کی جیس سے زیادہ افغانستان کے ہار کے چرچے ہیں ایسے میں بھارتے کومنٹیٹر نفجو سنگھ صدیو نے تری نداز کی پچھ کو افغانستان کی ہار کا اصلی دوشی بتایا ہے سٹار سپورٹس پر بات چیت کرتے ہوئے صدیو نے کہا کہ یہ صرف ایک اگزامپل نہیں ہے اگر آپ کو کوئی عجیب وکٹ ملتا ہے تو میں سمجھ سکتا ہوں لیکن اگر آپ دیکھیں تو کچھ گندے لیندھ سے اچھال لے کر بلے بازوں پر لگی ہیں ایسا ناساؤ کاؤنٹی میں بھی ہوا پچھ ہی ایک ماتر ایسا فیکٹر ہے جس نے اس ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کو خراب کر دیا اس کے آگے صدیو نے کہا کہ جو ہوا سو ہوا لیکن بھوشٹے میں ایسا نہیں ہونا چاہیے ایسی پچھ کرکٹ کے کھیل کے رومانج کو کم کر دیتی ہیں صدیو کے علاوہ افغانستان کے ہیڈ کوچ جانوتھن ٹراؤٹ نے بھی پچھ کی جم کر آلوچنا کی ہے ٹراؤٹ نے میچ کے بعد پریس کورنفنز میں کہا کہ یہ ایسی پچھ نہیں ہے جس پر آپ ورلڈ کپ کا سیمی فانل دیکھنا چاہتے ہو یہ ایک نسبکچ مقابلہ ہونا چاہیے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پچھ بلکل ایسی ہو کہ بلکل فلیٹ ہو جس پر کوئی سپن یسی مومنٹ نہ ہو لیکن پچھ ایسی ہونی چاہیے جس پر بللے بازوں کو قدموں کا اپیوک کرنے یا بال کو سر کے اوپر سے نکلنے کا ڈر نہ ہو آپ کو بللے بازوں کے لیے بھی تو موقع دینے چاہیے دوستو اس ماملے پر آپ لوگوں کی کیا پرتکریہ ہے آپ ہمیں کومنٹ کر کے جرور بتائیں خبر پسند آئی تو اسے شیئر کرنا بلکل بھی نہ بھولیں اور کرکٹ سے جوڑی تمام قبریں لگاتار پر آپ کرنے کے لیے ہماری چینل کو سبسکرائب کریں